کوئی نوٹیفکیشن والی بات دے تو نہ مجھے اسے پتا ہے نہ مجھے میں نے ڈسکس کی ہے آپ کے موزے سنی ہے میں نے اپنا موقع اسے بتا دیا اسے شروض المروت کو بار بار جو نوٹیسز دیئے گئے اس حوالے سے وہ خان صاحب کے اکامات کے اوپر ہی دیئے گئے ہم مقابلہ کریں گے پچھلی سٹے والے ہم نہیں ہیں ججیس کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پریشر دیا جاتا ہے فارم فورٹیسیان والی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں طاقت بھی ہے عوام بھی ہے جذبہ بھی ہے پوٹینشل بھی ہے اہلیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے تو ہمیشہ کی طرح ہوں کہتے ہیں کہ پاکستان کیلئے میں ہمیشہ تیار تھا پاکستان کیلئے کہ کوئی بھی پاکستان کیلئے بات ہو ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمارا جو منڈٹ چوری ہوا جو مرسل زیادتی ہوئی جو پاکستان کے آئین کو توڑا گیا جو کہ پاکستان کے آئین کو بار بار توڑ کر ایک جمہوریت کو نقصان ہوا ہے اس پر بات ہونی ضروری ہے تو یہ چند باتیں تھیں جن کے اوپر بات چیت ہوئے انشاءاللہ میں پوری قوم سے یہ خان صاحب کہے حکم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے آپ نے ثوابی آنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ حقیقی آزادی کی جدوجیت میں اس وقت تک ہم انشاءاللہ ہم لگے رہیں گے جب تک ہم اس دواسل نہیں کر لیں لیکن عمران خان صاحب نے کبھی بھی جب وہ بار بھی تھے تو انہوں نے میشہ یہ بات کی کہ وہ مذاکرات پاکستان کے لئے کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کو تیار بھی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کمیٹی بھی بڑھائی بات چیت کے لئے اور چونکہ میں ایک آفیشل پوزیشن پہ ہوں تو میرا آن اڈ آف جو ملکات یا رابطہ بات چیت ہوتی ہے تو اس میں میں ظاہری بات ہے ان پوائنٹس کو جو یہ جو پجاب میں ہوتا ہے فسائیت یہ فیاریں جو لوگ غائب ہو رہے ہیں گرفتار ہو رہے ہیں تو میں ان کو ظاہری بات ہے میرا یہ فرض ہے کہ میں جاگر کرو میں کرتا رہتا ہوں اور ایک بات چیت اس مرائل کے ساتھ ان معاملات پر بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارا منڈٹس چوری ہوا اور یہ جو بار بار بلایا جا رہا ہے اور ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشر دیا جاتا ہے اور یہ فارم فورٹی فائیو اور ہمارے جو کیسز ہیں فارم فورٹی فائیو یہ نہیں دے پا رہے ہیں اور فارم فورٹی سیوان والی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں منڈٹس چوری کر کے تو اس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے لیکن کوئی فیصلہ کن حد تک بات نہیں پہنچ رہی ہم تو ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں اپنا موقع بتاتے بھی ہیں اور بات چیت کرتے بھی ہیں اور آگے بھی کرتے رہے ہیں اگر امید ہے کہ سوچ آئے گی لوگوں کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی قوم کے لیے اس عوام کے لیے پاکستان کے لیے اور انشاءاللہ کوئی اچھا انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ناؤ مائی کو میں نے جلسہ کیا تھا دیگی خان میں اس سے پہلے یہ مطالبہ آیا تھا اور میں نے بڑا کلیر لکھا تھا کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں لیکن پہلے مجھے میری غلطی ثابت کی جائے لیکن اگر میری غلطی نہیں ہے اور غلطی کسی اور کی ہے تو پھر مجھ سے معافی کون مانگے گا پھر وہ بندہ بھی تو مجھے بتائیں نا کہ وہ کون مانگے گا ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ ایک پری پلینڈ کام ہوا ہے ایک پری پلینڈ کام کر کے اور خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا دیکھیں پوری قوم کو بتایا اس بات کا اور شکر ہے کہ میڈیا کا بڑا کردار ہے اس میں عمران خان نے بہت پہلے بتایا تھا کہ میرے پہ حملہ کرایا جائے گا اس کو رنگ دیا جائے گا مذہبی انتہاب بسندی کا پھر میری پارٹی ختم کی جائے گی میری پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا میری پارٹی کو توڑا جائے گا تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چیریں ویسے ہی ہوئی ہیں وہ سیریز آپ ایونس تو یہ پوری قوم جاتی ہے اب آگے بڑھنا ہے اگر تو آگے بڑھنے کے لیے یہ بات کہ میں اپنی آرام بنا لوں کہ غلطی آپ کی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ معافی میں ماں ہوں گا ایسا بھی نہیں ہو سکتا اور غلطی میری ہو اور آپ مجھ سے کہیں تو یہ جو ہے جس کی غلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا جس حد تک ہے اس حد تک ماننا پڑے گا آگے بڑھنے کے لیے یہ زبردسی کے کام زبردسی کی ڈیبانڈیں اپنی آنا کو تسکین مچانے کے لیے اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح کی باتوں سے مذاقرات نہیں ہوتے ہاں میری غلطی ہے میں نے جو کیا ہے مجھے اس پہ کوئی بچ ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بڑے ظارف کے لوگ ہی معافی مانگتے ہیں لیکن اگر میں نے غلطی نہیں کی اور مجھے آپ کہیں پہلے وہ اس باپے بھی آئے گئے پھر اس کی معافی ہوئی بانگیا کیونکہ زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں میں پھر ایک سوال اٹھاتا ہوں اگر خزیزہ شاہ گاڑی چلا رہی تھی تو اس گاڑی کی چھت پر نارے کون لگا رہی تھی اندریزی باباس وہ تو حوالات بھی نہیں گئی کیونکہ پیٹی آئی چھوڑ تھی اسی طرح اگر یا اسبین راشد وہاں تک گئی ہے بار اور کہہ رہی تھی اندر نہیں جانا وہ آئی تک بیماری کی حالت میں جیل میں ہے تو اسی طرح مراد راست جس کا انہوں نے کہا تین دن کمپین چلائی اس کمپین میں یہ نہیں کہا کہ یا اسبین راشد یا حماد اذر یا ہمارے چودری اجاز صاحب یا محمود رشید صاحب کہ ان کے موبائل کے کوئی نکلے ہیں کہ جی انہوں نے کالیں کی ہیں مراد راست میں تین دن کمپین چلی کہ جی اٹھارہ سو کالوں کا ریکارڈ آیا ہے یہ انوار تھا اس نے تین دن بار پر کافیس کر دی وہ آرام سے ٹی پر ٹاک شو کر رہا ہے اور جن کے بارے میں یہ ایک کال نہیں ثابت کر سکے وہ جیلوں میں پڑے ہیں تو یہ چیرے کوئی قوم بے خوف نہیں ہے کوئی جانور نہیں ہے ہر برہ سمجھتا ہے یہ پرسیپشن جو بنایا گیا جو ڈالا گیا اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کا معاذنہ کریں اور کوئی فیصلہ کر لے غلطی کس کی ہے میری یہ گھر ہے بلکل میں ماننے کو تیار ہوں دیکھیں ہمارا لیڈر ہے عبران خان ہم اسی فیصلہ ہی پابانگ ہیں اور عبران خان سے ملاقات بھی ہوتی ہے وقلاقی بھی ہوتی ہے پارٹی کے لینواؤں کی بھی ہوتی ہے جہاں تک بات ہے اجازت کی تو اس زفعہ ہمیں اجازت دے کر جو حرکت کی گئی انہوں نے عدالت کو یہ ثابت کیا کہ یہ عدالتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں یہی ثابت ہوا نا ہم نے پھر بھی عدالتوں کی عزت کر لی کہ چلو اس کے بعد یہ کام ہوا ہے تو ہم نہیں کرتے ہمیں ریاکشن بھی آیا ہمارے پر ترکیز بھی ہوئی پارٹی کے اوپر جنہوں نے فیصلہ کر کے ناؤنس کیا کہ ہم نہیں کرتے جلسہ اب اس لیے ہم نے جلسہ رکھا ہے ثوابی کے اوپر لیکن میں واضح کرتا ہوں اور عدالتوں سے میری ریپیس کہ یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے اور یہ جو حکومت کے اہل ہی نہیں تھے اور برجمان کر دیئے گئے دھاندی کے ذریعے اور بٹھا دیئے گئے پھر آپ بیٹ پہ آپ بھی نہ آنا یہ تو جیلی پرچے کر دیتے ہیں نا ان پرچوں میں بھی آپ آرڈر کر دو کیسے پرچے نہیں کر سکتے ہمیں انہیں کو ذرا چھوڑ دیں اور میں اعلان کروں گا اس لحب آباد میں کہ میں اس لرسہ کروں گا اور اس جگہ پہ کروں گا اور آپ کو بتا ہے کہ جب بھی عمران خان نے کال کی ہے تو بڑی رکابٹیں انہیں ڈالی ہیں ہم پہنچے ہیں وہاں پر لیکن ہم پاکستان کے لیے اور اپنا ریڈر عمران خان جو ہمیشہ آئین کی پازاری کی بات کرتا ہے قانون کی بات کرتا ہے کہ قانون کے ظاہرے میں رہو یہ ثابت کری ہے یہ چیز کے ہمارے پاس شکر طاقت بھی ہے عوام بھی ہے جذبہ بھی ہے پوٹینشل بھی ہے اہلیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے ورنہ پھر جب اعلان ہوگا اور پھر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سے وہیں ملاقات ہوگی اور میں نے پہلے بھی رانہ صلی اللہ علیہ وقت آپ کو یاد ہوگا کہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روڑ سے آوں گا اور اس روڑ سے آکے تو یہ آکے دکھاؤں گا تو چار جگہ میں ڈکے مارے تھے وہ اس کے بعد جو میں نے راستے میں حال کیا تھا وہ ویڈیو آپ کے پاس ہیں اور وہ حال کر کے میں جو میں ڈیچ ہو کون بھی گیا تھا تو اس پر آنس صلی اللہ پھر کہیں چھپ گیا تھا ہم یہ نہیں چاہتے دیکھیں 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 یہ مجبور کریں گے اور یہ جمہوریت نہیں ہونے دیں گے اس بلک کے اندر اپنے آپ کو جمہوری پاڈیاں کہتے ہوئے تو انشاءاللہ پھر جب میں ناؤس ہوگا تو وہ پھر سب کے سامنے آ جائے گا میں یہی کہوں گا شیئر عوض المروت کے حوالے سے کہ شیئر عوض المروت کے ساتھ میرا ایک تعلق رہا ہے اور ابھی بھی تعلق ہے میرا اور رابطہ بھی ہے میرا شیئر عوض المروت کو بار بار جو نوٹسز دیئے گئے اس حوالے سے وہ خان صاحب کے ایک آماد کے اوپر ہی دیئے گئے ہماری پارٹی باہ کو پتا ہے کہ جو بھی ایک آماد خان صاحب دیتے ہیں اسی کے مطابق ہی کسی کو نوٹسز دیا جاتا ہے ہماری پارٹی میں ایک تو ہر طرح کے لوگ بھی ہیں پھر دوسری بات ہے کہ ہماری پارٹی میں بعض کو تنقید بھی ہو جاتی ہے ہمارا سوشل میڈیا ہمارے میں بھی تنقید کر لیتا ہے میرے پر کئی دفعہ ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیسول کرنا شروع کر دوں یا میں پیرللوں کے خلاف کا پین شروع کر دوں یا میں ایسے الفاظ ان کے بارے میں شروع کر دوں یہ نہیں ہے میں دیکھوں گا کہ ان کا جو رول ہے وہ کتنا اچھا ہے تو اس پہ اگر میری ذات کیا تا کوئی بات ہو جاتی ہے تو مجھے وہ برداشت کرنی پڑے گی ایک بڑے مقصد میں چھوٹے سی چیزوں پہ چھوٹی انعایہ ختم کرنی پڑتی ہے لیکن بار بار ہی سارا ہوتا گیا کچھ ہماری پارٹی کے رہے ہیں وہوں پہ انہوں نے بار بار بات کی میں نے کہا تو آپ کو سمجھایا کہ آپ نہ کیا کریں ان کے تحفوضات بھی تھے کہ یار وہ میرے بارے میں کرتے ہیں تو میں نے کہا یار اگر وہ کرتے ہیں خدمات ہیں اگر ان میں تھوڑی کمی پیشی ہوتی ہے میرے میں بھی ہوگی آپ میں بھی ہوگی ایک اللہ کی ذات پوری ہے اور مکمل ہے تو انشاءاللہ ہم پارٹی کے اندر کے محولات ہیں پارٹی کے انشاءاللہ حال کر لیں گے میں تو یہ بلکل نہیں سمجھتا ہوں اپنی ذاتی رائے میں واپسی کے دروازے کسی کے بھی باندھونے چاہیے اور سپیشلی ان لوگوں کے جنہوں نے پارٹی میں کوئی قربانی دی ہو جنہوں نے پارٹی کے لیے برے وقت میں ساتھ دیا ہمارا دروازے باندھین کرنے چاہیے ہاں اسلاح والی بات جو ہے آپ کو بتا ہے میرا تو ایک موٹو بھی ہے جو میں نے اپنا ری فارمز کا ایجنڈا بھی دیا ہے بختور خواہ کا اور اس کے اندرہ انقریب آپ کو مل جائے گا وہ ایس پالیسی اس میں بھی ہے کہ اسلاح یا سزا تو اسلاح والی بات کا جو مرجن ہے وہ بہت بڑا ہے اور یہ سنت بھی ہے تو اس میں اسلاح والی بات ہے سزا والا جو چپٹر ہے وہ بات میں ہے لیکن ہمیں ان کی اسلاح پر توجہ کرنی چاہیے جو ہمارے درینہ ساتھی ہیں یا ہمارے دوست ہیں سزا کی طرف ان کے لیے نہیں جانا چاہیے پہلی بات تو ہے کہ پڑا چرار کے جو معاملات سے شکر ہے وہ ابھی سیس فائر ہو چکا ہے اور وہ اس میں دشتگردی کا اہلی مدیتہ نہیں ہے اس کے اندر سوڑا سا وہ زمین کا ایک تنازہ ہے دو گھرپوں کے اندر اور تریباً اس میں وہ بھی جو رنگ دیا جا رہا ہے سرپیریاں وہ بھی غلط ہیں تو اس کے اوپر اب انشاءاللہ ہم نے دو کمیٹیاں بن گئی ہیں معاملات انشاءاللہ ہم بیٹھ کے اس کا حل نکال لیں گے باقی دیکھیں چیلنز ہمیں ہیں لیکن یہ چیلنز ہمیں آئے ہیں جب ہماری حکومت کے بعد یہ جو قائمہ کام حکومت بنی اور اس ٹائم میں جو سارا سسٹم جو ہے وہ پڑ گئے پی ٹائی کے پیچھے تو ایک گنجائش بھی لی اور درشتگردی دوبارہ پھیر گئی لیکن خان صاحب نے اسلام بولا ہم میشہ بولتے ہیں کہ we will fight ہم مقابلہ کریں گے پچھل ہٹے والے ہم نہیں ہیں ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ امن ہماری ترجیح ہے امن لائیں گے انشاءاللہ قربانیاں پہلے بھی تھی ہیں انشاءاللہ آگے بھی دیں گے اور امن لائیں گے اپنے صوبے میں امن لائیں گے اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کو خوشحالی بھی دیں گے اور امن بھی دیں گے دیکھیں ٹیو آرز تو ضروری ہے نا دیکھیں کئی بھی بات اگر ہوگی کسی کے ترمیان بھی کوئی بات چیز اگر ہوگی تو دیکھیں اس کے اندر ٹیو آرز تو ہوں گے نا کہ بات کس چیز پہ ہو نہیں ہے میرے کیا ریزرویشنز ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کے کہیں آپ میرے سامنے رکھیں گے تو وہ تو ظاہری بات ہے کوئی پوائنٹس ہوں گے دونی میں بات ہوگی تو وہ سارے کلیر ہیں ہم نے بار اور بتایا میں نے آج بھی ریپیٹ کر دی ہیں تو انشاءاللہ جب بھی بات ہوگی ٹیو آرز پہ ہوگی تفوضات پہ ہوگی اور تفوضات پہ بات ہوگی تو مسئلہ حال ہوگا ہمارے بھی ہیں کسی اور کے اگر ہن سے ہیں وہ اپنے کریں گے ہم اپنے کریں گے انشاءاللہ راستہ اللہ نے جب کوئی ٹائم رکھا ہوتا ہے اس چیز کا تو وہ اس وقت پوری ہوتی ہے دیکھیں میرے تو ربطے اسٹرپنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں میں ایک افیشل پوزیشن پہ ہوں میری میٹنگز ہوتی ہیں افیشل میٹنگز ہوتی ہیں معاملات ہی سنگے ہیں صوبے کے معاملات ہیں تو اس کے اندر یہ بات چیز بھی ہوتی رہتی ہے یہ میں نہیں کہہتا کہ وہ نہیں ہوتی ہوتی رہتی ہے لیکن ابھی تھا کوئی ٹھوس ایسی چیز بن کے کوئی ایسی چیز آپ اس میں بیٹھ کے کوئی معاملات کے معاملے میں کوئی ٹی او آر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکرشن ابھی تک نہیں ہوئی لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گی جنب اترہ کچھ ہو گیا گرفتاریاں مطلب سیٹے میں نہیں ملی اب نہیں چاہتا کہ آپ کے کسی پوائنٹ پر بیٹھ کے ایک کسی ٹیبل ٹاگ ہو گئے ملک کے لئے کچھ کرے دیں دیکھیں وہ وہ واقعہ سناتا ہوں وہ ایسے تھا نا کوئی بندے نے کہا کہ جی میں تو راضی اس کو راضی کرنا ہے اب مذاقرات ہوتے ہیں دو پارٹیوں میں اب اس وقت جی آ تو جو آپ نے بات کی ہے یہ کوئی نوٹیفیکشن والی بات ہے تو نہ مجھے اسے پتا ہے نہ مجھے میں نے ڈسکرس کی ہے آپ کے موزے سنی ہے میں نے اپنا وقت اسے پتا دیا کوئی بندے نے کہا کہ جی میں تو راضی اس کو راضی کرنا ہے اب مذاقرات ہوتے ہیں دو پارٹیوں میں اب اس وقت جو وہ پارٹی ہے پہلے تو آپ کو پتا ہے وہ پارٹی کون ہے حکومت گیتی ہے ہم سے کرو تو تو حکومت ہو ہی نہیں ہمیں پتا ہے تمہاری کتنی حیثیت ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا جو مملات اس طرح ہوئے جو ملسل انڈسٹریننگ سے ہوتے ہوتے مملات یہاں تک پہنچے تو ان کے ساتھ اگر بات چیت ہوگی تو ہماری بھی ٹرمین کنڈیشنز ہیں ہم وہ رکھیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے شہیدوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اپنے جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میرا لیڈرال جیل میں ہے اس کی بیوی جیل میں اور ایسے کیسے میں جیل میں ہے جو کیس ہیں ہی نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا میں ہم پر بات نہیں کروں گا ان کے بھی ہوں گے کوئی اس طرح کی تفوضات وہ بھی کریں گے تو جب ایسی بات ہوگی تو دونوں سائیڈ سے بیٹھ کے ہوگی ہماری یہ چیزیں بھی ہیں ہم یہ رکھیں گے ان پر بات ہوگی ان کی باتوں میں بھی ساتھ بیس پڑھلا ہم کرنے کو تیار ہیں تو جب ہوں گے آپ کے سامنے آئیں گے امید نہ امید نہیں تو اللہ معاف کرے گناہ ہے کفر ہے کیا کر رہے یہ بھی کیسے ہمیشہ بریک تھو ہے انشاءاللہ آگے بھی ہوگا دیکھیں گرینڈ الائرز جو ہے نا وہ جو ایک اصد قیدر صاحب اس میں کام کر رہے ہیں تو اس میں گرینڈ الائرز کچھ پارٹیاں تو ہیں ہی نہیں باقی پارٹیاں ان سے بات چل رہی ہوتی آپ کے سامنے آتا رہتا ہے تو اصد کیا ساتھ سب سے بامنے پوچھ رہے ہیں میں تو بھائی صاحب بات ہے میں تو ہوں پٹی آئی میرا لیڈر ہے امیلان خان میں آپ کو وزریعالہ ہوتے بھی میں ایسی کمیٹیوں میں نہیں ہوں آپ جانتے ہیں نا کیونکہ میری وعدت ہی نہیں ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی کھیلے کھیلتے ہیں میری یادت نہیں ہے میں سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں اور میں ویسے بھی نظر بازی کے سوار ہوں پولو کبھی نہیں ہوں ہمارا گھوڑا سیدھا بھگانا پڑتا ہے پولو والا تو کھینچو ادھر کرو ہم سیدھے والے ہیں میں سیدھا بھی ہوں اس میں میں میٹنگوں میں جاتا ہی نہیں ہوں پولو والا کے ادھر سوا کو بریف کر دیں گے اس پہ تینکیو جیسی